دریائے چناب میں درمیانی درجہ کا سلاب سلابی پانی قریبی فصلوں میں داخل ہو گیا علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر بارش کی وجہ سے مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا ہے تو آپ کو بتائیں سلابی صورتحال کے حوالے سے سلابی پانی قریبی فصلوں میں داخل ہو گیا ہے علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر ہیں اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے آمی ڈوگر سننکی بنکی بنکی بنکے قریب اس وقت موجود ہیں مزفرگڑ میں سلابی صورتحال دریائے کے قریبی علاقے ہیں ان میں اس وقت پیدا ہو چکے اگر کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو دریائے چناب کے کنارے پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سمان اپنا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر منتقل کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر جو اس وقت پانی میں ڈوب چکے ہیں جس کی وجہ سے شدید ان کو مشکلات ہیں علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں اممہ میں گوڑ دساؤ کیا کیا پریشانی ہے تو آقو میرا بیٹا کوئی چیز کا نہیں نہ کارو بارے نہ راشان پانی ہے نہ کوئی تمپو کناتے بھی لا دے بہن کتھا اپنے دے کڑے پانی کوچن کمرے دیکھا ہے نہیں دیواراں سا دیاں ڈھائے گے منیاں بنا کے دے بالیں کو اٹھے بلائی بیتھے آئے اٹھے سمان رکھی بیتھے آئے اور جیرے نکلوں دا سیوال بارہ سیوال بالیں کو کتھاں بیلاوں خاصے یہاں پر پریشانی کا شکار ہے ان کے جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ ابھی تک انتظامے کے جانب کوئی رابطہ نہیں کیا حکومت امداد کے منتظر ہیں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے دوسرے جانب لائیہ میں دراز ان کے سلام بھی تباہ کاریاں جاری ہیں لائیہ کوکروالہ کے مقام پر فصلیں بھی زریاب آگئیں سلام سے فصلیں شدید متاثر کسان بڑے خسارے سے دوشار حکومت کے جانب سے امدادی کاروائی یا نہ ہونے پر مکین سراپا احتجاج ہے بات کریں گے سوالے سے زیادر فراغ سے زاہر بتائے گا دراز سندھ کے اندر جو سرابی کیفیت پیدا ہوتے ہی بزرگ لوگ ہیں یہاں پر جو مکین ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں یہاں پر جو دراز سندھ کے اندر پانی کے سطح بلاند ہوئی تو بہت سارے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں یہاں پر کچھ مکین جو ہاں پر جو فصلات پانی کے در ڈوبی ہیں تو ان کو وہاں پر سلاپی علاقے سے نکال کر جو خوشکی کے مقام پر لارے ہیں میرا کیمرمن آپ کو اس طرف دکھائے گا یہاں پر کشتی پر جو ہے جو تیل ہیں جو سلاپی پانی کے در ڈوب گئے تھے ان کو یہاں پر کشتی کے اندر لاد کر لائے گئے اور یہاں پر آپ کو خوشکی مقام پر رکھا جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو رہی صحیح جو فصل ہے وہ باعث سکے اور ان کے جو رخصانات ہیں زیادہ نہ ہوں کچھ لوگ جہاں پر احتجاج بھی کرے حکومت خلاف کہ حکومت اور انظام ایک جانب سے کسی قسم کوئی اقدامات نہیں کی گئے انظامات نہیں کی گئے اور کہ ان کو ریلیف فرام کرنے کے والے سے نکال مکانی کے والے سے فصلات بچانے کے والے سے کوئی اقدامات نہیں کی گئے ان مظاہرین سے بات کرنے کوششی بھی کرتے ہیں چاچو رسیسو میجن کیسے روتے حالے پہی سار پانی سارا کوئی خراب تھی گئے کوئی حکومت کوئی تھا کوئی کا مقصد نہیں بندہ آیا حکومت کوئی مقصد تاوان شاوان جو کسی تنا خرچت واقلی ہو جا مقصد گال دے تو فصل بڑھ گئے کوئی ہے گال بات کوئی بندہ ہی تھے نہیں آیا فصلیں ڈوب چکی ہیں لیکن کوئی نہیں ہے بھئی آپ بتائیے گا چا مشکلات پیشنے 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 ہمارے پاس جو ہے جیسا ہمارے چاوالے بڑھ گئے سارے تلیان جناب اوی بڑھ گیاں سارے فصل جڑی ہیں جڑے ہیں سارے گڑھی فصلیں بڑھ گئے سارے تیار فصل جڑی ہیں تو سارے تم دیکھ رہے ہو یہ ہمارے تیار فصل ہے یہ تیار فصلات ڈوبی ہیں تو یقیناً یہاں کے جو مکین ہیں ان کو لاکھوں کروڑوں پر نقصان کا سامنا کرنا پڑھ رہے بھائیان بڑی مشکلات ان پر یہاں تھے کیا لیسے صبح کیلے کے فصلات ڈوبیل دو رہے تھے فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے بہت شکریہ سار فراز آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے والے سے دوسرے جانے باپ کو بتائیں کہ دریائے چناب میں جلالپور کے مقام سے دو لاکھ کیوسی کا سلامی ریلہ گزر رہا ہے پانے کے سطح میں اضافہ ہوتے ہی پانچ بستیاں اور سینکڑوں اکڑ زرائی اراز بھی زریاب آگئے ہیں اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے رانا شوکر دریائے چناب میں سلامی ریلے کے بیعت جو بیٹ کے علاقے ہیں نشیبی علاقے ہیں وہ زریاب آ چکی اور سیکڑوں اکڑ جو کپاس کی کھڑے فصل ہیں وہ بھی زریاب آ چکی ہیں مرد کی فصل اور جو دیگر فصل ہیں وہ بھی زریاب آ چکی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو جلالپور پیروولا کے بیٹ کے نشیبی علاقے میں پانی گزر ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار کیوسی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ سخت پانی جو ریلہ ہے وہ گزر آئے اور جہاں کے جو انتظامے کے حوال سے کہنا بات کریں تو جہاں کے جو مکین ہیں وہ یہ شکوا کناہ ہے کہ انتظامے کے جانب سے کسی کیسے کوئی انداد نہیں کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کہتا ہے جو لوگوں نے پل بنایا ہے اور میرے رکھا میں دیکھا جا سکتا ہے سخت پانی کی جو رسکار ہے وہ بہت تیز دیکھے دیرے اور جو فصل ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں مزید ہمارے ساتھ یہاں کے مکین موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے جی آپ بتائیں کہ یہاں پر کوئی انتظامے کے جانب سے انتظامے کے جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے والے سے بھکر میں دریائے سندھ میں سلابی صورتحال برقرار ہے دریائے سندھ سے چار لاکھ پچاس ہزار کیوسک کا سلابی ریلہ بھی گزر رہا ہے سلابی پانہ سجھوک ٹبا والا بستی حافظی اور بستی قادو والا میں فصلیں زریاب آ گئیں اپ ڈیٹ کریں گے سوالے سے مارسات موجود ہیں اسامہ حیدر اسامہ بتائے گا اس وقت دریائے سندھ کے کنارے پر موجود نونامیلے اکو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس وقت دریائے سندھ میں بھکر کے مقام پر چار لاکھ پچاس ہزار کیوسک کا سلابی ریلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے اور جو فلرٹ کنٹرول روم ہیں ان کے مطابق آئندہ چوبیس گھنڈوں میں سڑھے پان سے چھ لاکھ کیوسک کا سلابی ریلہ جو ہے وہ گزرے گا جس کے بعد ریسکیو ٹیموں کی جانب سے مساجن میں علانات بھی کرائے گئے ہیں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو دریائے سندھ کے کنارے بھکر جو ہے کیونکہ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے اور یہاں پر جو ہے صاحب کا دور حکومت میں ایک سو دس کلومیٹر کا جو طویل جو ہے سپر بند بنایا گیا تھا تاکہ دریائے کی تباہ کاریوں سے بچ جا سکے اور اس کی وجہ سے جو ہے آبادیاں جو ہے وہ بہت حد تک محسوب جو ہے وہ محفوظ ہے لیکن جو آبادیاں اس بند کے اندر واقع ہیں وہاں سے جو ہے ریسکیو ٹیموں نے انخلاص جو ہے آبادیاں کا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو یہ اعلانات کیے جارہے ہیں بار بار کہ وہ جلد جو ہے وہ محفوظ مقامات پر پہنچے تاکہ انہیں جو ہے سلاب کی تباہ کاریوں سے جو ہے وہ بچایا جائے سکے اس کے علاوہ جو ہے پی ڈی ایم میں کی جانب سے ایک دفعہ پھر جو ہے بارشوں اور سلاب کا جو ہے وہ کے حوالے سے وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جس کے بعد جو ہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کاموں میں جو ہے وہ تھی ہے سلابی صورتحال برقرار ہے بہت شکر ہے اسامہ اپنے اپ ڈیٹ کی ایسے حوالے سے میہوالی میں درائیس میں پانی کی آمند میں کمی واقعہ ہو گئی ہے کل کے نسبت آج ایک سے دو فٹ پانی بھی پیچھے چلا گیا ہے میہوالی سے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اختر مجاز اختر بتائے گا جی بالکل اگر میہوالی میں سلابی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو آج میہوالی کا جو نوائی علاقہ ہے کچھا جاروخیل یہاں پہ دریائے سندھ کے میں پانی کی آمند میں کسی حد تک کمی واقعہ ہوئی ہے ایک سے دو فٹ کے قریب پانی جو ہے پیچھے چلا گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی کے بہاؤں میں کمی آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جہاں کی جو قریبی آبادیوں کے مکین ہیں ان کو مشکلات کا سامنے رہتا ہے رستے باندھ ہو جاتے ہیں امرجنسی کی صورت میں ٹریولنگ نہیں کر سکتے کچھ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنے رہتا ہے بتائیے گا آج تو کچھ پانی کم ہوا ہے کیا کہیں گے سوالے سے بھائی جان مثل ہے بھائی کام تے ہر سال چڑھ دے تقریبا پانی تے راستہ باندھا ہوئے دے سوپر بند کی تعمیر کی جائے بہت شکر اختر مجاز آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے ویہاری میں لڈن ٹاؤن کمیٹی میں بارشوں کے باعث معمولات زندگی متاثر مسلسل بارشوں سے مین ہائیوے روڈ مکمل طور پر پانی سے بھر گیا ہے ویہاری میں اس وقت کیا صورت یہاں ہے بتائیں گے حافظ سالے محمد بھالیا بھالیا بارشوں نے جہاں ہر طرف تباہی مچائی ہے وہاں ویہاری کے نواہی علاقوں کے اندر بھی کوئی صورتحال کوئی اچھی نہیں دکھائی دے رہی اس وقت ہم موجود ہیں ویہاری کا یہ نواہی علاقہ ہے لڈن ٹاؤن کمیٹی جہاں پہ بارشوں نے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا ہے یہ میرا کامرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ کوئی نہر یا دریا کا منظر نہیں بلکہ مین شہرہ جو ویہاری حاصل پور روڈ کو ملاتی ہے یہ وہ مین شہرہ ہے جہاں پہ لوگوں کے پیدل گزرنا تو در کنار ہے یہاں پہ گاڑیوں پہ یا موٹر سائیکلوں پہ بھی گزرنا جو ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ اس وقت ہم خود پانی کے اندر موجود ہیں پانی ہر طرف پانی ہی پانی ہے لوگوں کے مسائل انتہائی زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکے جبکہ انتظامیاں اور سیاستدان جنہوں نے عوام سے تبدیلی کے ووٹ لیے تھے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی شہریوں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب سے یہ ٹاؤن کمیٹی بنی ہے تب سے نہ تو اس کے مسائل حل کیا جا رہے ہیں نہ ہی عوام کو کسی قسم کا ریلیف دیا جا رہا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے حالیہ بارشوں نے جہاں پہ لوگوں کا نقصان کیا ہے گھر گرے ہیں لوگوں کے کاروبار ہیں پانی سڑکوں پر موجود ہے بہت شکر حافظ صالح محمد آپ نے اپڈیٹ کیا ہے سوالے سے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پولیو کیسز کی ڈی جی خان بہاورپور میں پولیو کیس رپورٹ ہونے پر ملتان میں الیٹ جاری کر دیا گیا محکمہ صحیح کے جانب سے الیٹ اکیس سے پچیس ستمبر تک جاری رہے گا جبکہ سی او ہیل کا انصداد پولیو مہم اور ای پی آئی کریش پروگرام مزید تیز کرنے کا حکم اسی پر مزید تفصیلات سے بیٹ کریں گے بلال نیازی بلال بتائے گا پولیو کے خطرے کی بات کہیں تو ڈی جی خان بہاورپور میں پولیو کی کیسز کے بعد ملتان میں بھی سوالے سے الیٹ جاری کر گیا ہے تمام ٹیموں کو اس حوالے سے اکامات جاری کی گئے ہیں اس حوالے سے ایک جو پولیو کمبین ہے وہ بھی اس مہینے میں شروع کی جائے گی اس حوالے سے سٹاف کی ٹرننگ کی حوالے سے اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیم ہیں ان کے حوالے سے تیاری کے اکامات جاری کر دی گئے ہیں ہمارے سے اس وقت سی او ہیل ڈاکٹر اشد ملک موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے کیا اقدامات کی جاری ہے ایسا بتائی گا ساتھ کے اجلاع ہیں پہلے مزفرگر میں کیس ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ڈی جی خان میں مزفرگر سے کیس آ رہے ہیں اور بھاورپور میں میں کیس آ رہا ہے تو ملکان میں اس حوالے سے کیا تیاری کی جاری ہے کس طرح روکا جا سکتے ہیں اس خطرے کو اور ٹیم میں کتنے ایکٹیو ہیں نئی کمپین ہماری جو ہے وہ 21 سپٹمبر سے امید ہے انشاءاللہ اگر کوئی ڈیڑ چین ہوئی تو جو ہمیں شیڈیول آیا ہے وہ 21 سپٹمبر سے شروع ہونے جا رہی ہے اس کمپین میں اور پچھلی کمپین میں یہ فرق ہوگا کہ پچھلی کمپین میں جو کرونا کی وجہ سے ہمارے جو ٹرانزٹ ٹیمز تھی جیسے کہ اڈا جات تھے لاری اڈے تھے یا اسٹیشنز وغیرہ پہ ہماری ٹیمیں نہیں تھی لیکن اس کمپین میں ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ انشاءاللہ ٹرانزٹ پوائنٹس پہ بھی ہوں گی اڈا جات پہ بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ریلوے سٹیشنز ہوں گے ان پہ بھی ہوں گی تاکہ دوسرے زلوں سے آنے والا بچہ جو ہمارے زلے سے کراس ہو کے جا رہا ہے اس کو ہم کترے پلا سکیں تاکہ اس پولیو کو اس موزی مرز کو اپنے ملک سے جڑ سے ختم کر سکیں اس سوال سے سی او ہیلتھ کا جی کہنے کہ کس سے پچیس ستمبر تک اس مرز کو جڑ سے ختم کیا جائے گا بہت شکریہ بلال نے آزیہ اپنے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے آگے بڑھیں گے بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کے سٹاپ بہال نہ کیے جا سکے پینتیس میں سے دس ٹرینیں بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر سٹاپ کر رہی ہیں سٹاپ بہال نہ ہونے اس ٹرینوں کے اوقات کار بھی متاثر ہو چکے ہیں اسے پر مزید تفصیلات جانے کی محمد امین ہمارے ساتھ موجود ہے امین بتائے گا بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں ایک تو یہاں پر بہاولپور میں جو سٹاپ ٹرینوں کے کم کیے گئے پہلے پینتیس سے چھتیس سٹاپ جو ہے ٹرینوں کے ہونے ہوتے تھے لیکن اب نو سے دس سٹاپ جو ہے وہ بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر ہو رہے ہیں جس کے بعد مسافروں کو مختلف شہروں میں مسافر جاتے ہیں ان کو شریعت مشکلات کا سامنے دوسری جانب جو ٹرینوں کے اوقات کار رہے ہیں وہ بھی بڑھتی طرح متاثر ہو چکے ہیں آج اگر بات کریں اوقات کار رہے ہیں علامہ اقبال جو ہے وہ کراچی سیالکورٹ جانے والی تین گھنڈے تخیر کا شکار ہوئی ہے شالی مار جو کراچی سے لاہور جاتی ہے چھے گھنڈے تخیر کا شکار ہوئی ہے سرسیہ جو ہے وہ ساڑھے چار گھنڈے تخیر کا شکار ہے اس طرح خیبر میل فرید ذکریہ عوامی رحمان بابا اور ہزارہ یہ تمام جو گاڑیاں جو یہاں پہ نو سٹاپ ہوتے ہیں وہ بھی تخیر کا شکار ہے جیسے کہ بس مسافروں کو شرید مشکلات کا سامنے ہیں مسافر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ پہلے تو یہاں پہ ٹرینڈوں کا سٹاپ کم کیا گیا ہے اب ٹرینڈیں بھی تخیر سے آ رہے ہیں کتنی مشکلات ہو رہے ہیں مسافروں بہت مشکلات ہے بھائی بھاولپور ریلوے اسٹیشن پہ یہاں پہ ہم آکے رکھتے ہیں یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ نہ تو پانی کا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے ریلوے اسٹیشن بھاولپور پہ پانی کا پانی کے بعد یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ چونتیس گاڑیوں کا سٹاپ تھا اب دس گاڑیوں کا سٹاپ ہے اس کے بعد پوزیشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسافروں کے جو نان سٹاپ گاڑی ہیں وہ اگر سلو ہوتی ہیں تو مسافر جمپ کرتے ہیں مسافر کو چوٹیں لگتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ جناب بڑا مسئلہ ہے مہربانی کر کے ریلوے وزیر سے ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ یہاں جو پراپر گاڑیوں کے سٹاپ سے وہ دیے جائیں سٹاپ کو بہائی کیا جائے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالیں سے چینی بہران کی بات کریں گے ڈی جی خان کے یوٹیلٹی سٹور پر چینی بہران تاحال برقرار ہے سٹورز میں چینی نہ ملنے پر شہری پریشان دکھائی دے رہی ہیں بات کریں گے سوالیں سے مارسات موجود ہے اقبال سادق اقبال بتائے گا بالکل ڈی جی خان کی فوڈ سٹریٹ کے یوٹیلٹی سٹور پر اس وقت موجود ہیں جہاں پر جو چینی کا مسئلہ ہے وہ بھی تاکہ حال نہیں ہو سکا جب بھی آتے ہیں شہری پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ایک دو گھنٹے بعد جو چینی ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی ابھی بھی آج اس وقت چینی موجود نہیں ہے پہلے ہم شہریوں سے بات کر لیتے ہیں کہ جب چینی نہیں ملتی تو کس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھا آپ تائیے کہ اگر جوٹیلٹی سٹور سے بھی آپ کو چینی نہ ملے تو پھر کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کیا کہتے ہیں آپ حجر پریشانی تو ہے تین تین چکر لگاتے ہیں چار چر دن پتا کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں چینی گھنٹے بعد ملے گی کبھی کہتے ہیں دو تین گھنٹے کے بعد ملے گی لیکن اس دور میں بھی بہت پریشانی کا سامنا ہے مجھے آپ بتائیے کہ کوئی اگزیکٹلی ٹائم مختصمی کیا گیا چینی گھران تحال برقرار ہے بہت شکر اکبال صادق آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے والے سے آگے بڑھیں گے بیجے خان میں غازی گھار ٹال پلازا کا مرمتی کام شروع غازی گھار ٹال پلازا کی مرمت کے دوران سڑک کو شادہ کی جائے گی بات کریں گے اس حوالے سے محسن الملک سے محسن بتائے گا غازی خان کی اگر بات کی جائے تو اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ بینلس بائی وہ راستہ ہے وہ رابطہ ہے جہاں سے آپ اون ورڈ پنجاب سے یا تو خیبر پختون خان جاتے ہیں یا آپ بلوچستان جا سکتے ہیں یا پھر سندھ بھی جا سکتے ہیں تو یہ ٹول پلازا ہے غازی گھارٹ کا جو کہ اس وقت انڈر کسٹرکشن ہے مرمتی کام اس وقت جاری ہے اور مرمتی کام میں پہلا فیز جو ہے اس کے ٹول پلازا کی جو ٹوف ٹائل ہے اس کا کام کرنا ہے یہاں پر جو کنسٹرکشن کرنے والے ان سے پوچھا کتنے دنوں میں جی بنے گا یہ سر ایک ہفتے تک کمپلیٹ ہو جائے گا مہترام یہ لے سر تقریبا ایک پچیس چھوئے ہزار سکر پھوٹ ہے جی بڑے گا کتنے یہاں پہ آئیں گے راستے کتنے بنا رہے ہیں ایک ہفتے میں کام مکمل ہو جائے گا بہت شکر ہے محسن آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے منچین آباد میں کالو کی جھال نہر فوڈ باہت پر بنایا گیا پل ٹوٹ پوٹ کا شکار حفاظتے جنگ لے بھی غائب پل سے بھاری ٹرافک گاڑیوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ اہلی علاقہ کا پل کی فوری اثر نو تعمیر اور کشادہ کرنے کا مطالبہ اپ ڈیٹ کریں گے اس حوال سے شیخ علام مصطفیٰ ندین آباد کے نوائی گاؤں جو یہ جگیر میں موجود ہوں جہاں پر نہر فورڈ واپے کیا میں پاکستان کے وقت پل تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد آج تاکہ اس کی دوبارہ نہ ہی مرمت ہو سکی نہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا یہ انتہائی خطرناک حالت میں اس وقت موجود ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں پل کے حوالے سے ان کو کنی مشکلات کا سامنے اجیر سر یہ بتائیے گا یہ پل ہے یہ اس کے اوپر چلیں تو یہ ایسے لگتا ہے یہ جھول رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کبھی آپ نے انتظامیوں کو اس بارے میں اگاہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں یہاں کا رہائشی ہوں جو چک جوین جگیر کا تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ پل جھومنے والے یہ واقعہ ایسے ہی ہے کافی مشکلات پیش آتی ہیں انتظامیوں کا جہاں تک سوال ہے ایک دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ ان کو آگاہ کیا گیا بلکہ انتظامیہ خود دیکھ کے گئی ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا اور اس کے جو سب سے بڑی جو ہے مشکل سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ اس کی چڑائی گم ہے اور یہ قیام پاکستان سے پہلے بنایا گیا اس کے پاس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ریپیرنگ وغیرہ بھی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے عام درف میں کافی مشکلات سامنے آتی ہیں اور اجناس وغیرہ کے جو ٹرالیاں وغیرہ لے کے گزرنا ہوتی ہیں وہ یہاں سے گزر نہیں سکتی کیا وجہ ہے کہ اس کی چڑائی اور اس کی ریپیرنگ کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں تو وہ دوسری پل کے اوپر جو ہے گھومکے نکلتے ہیں شہر کے لیے تو جب ڈبل کراسنگ کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں پیدل چلنے میں بھی جو ہے لوگوں کو خواب پیدا ہوتا ہے حادثات کا کہہ لیں آپ حادثات بھی کافیاں در پیش ہوئے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا منظر ہے پل کی حالت بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ریپیرنگ کا کام بہت زیادہ ہے تو حکومت وقت سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کا کام اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ کوئی بھی ایسا حادثہ پیش نہ آئے پل کی تعمیر کی جائے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے مزفرگڑ میں عوام کو صحیح کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام دیج کی حسپتال مزفرگڑ میں بیٹس کی تعدادہ دو سو چھتیس سے بڑھا کر تین سو اکتر کر دی گئی اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ہمیں آمید روگر مزفرگڑ کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ڈیسٹیک ایڈ کوئٹر حسپتال مزفرگڑ میں بیٹس کی تعداد میں جو وہ اضافہ کر دیا ایک سو چالیس کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے نوٹیفکیشن اس کا بقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیسٹیک ایڈ کوئٹر حسپتال مزفرگڑ میں بیٹس کی تعداد کو دو سو چھتیس سے بڑھا کر اس وقت تین سو اکتر جو وہ کر دیا ہے جس پر حسپتال انتظامے کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مزفرگڑ کی عبادی کے لحاظ سے یقینا یہ کچھی خبر ہے اور یہ جو بیٹس ہیں ان کو انیس سو نوے کے بعد بقاعدہ طور پر اب جو وہ اضافہ اس میں کیا گیا ہے پہلی بار جو ہے وہ بیس سال میں بیٹس کی تعداد جو وہ بڑھائی گئی ہے ان بیٹس کو یورالوجی ڈیپارٹمنٹ اس کے علاوہ ٹرامٹر اور دیگر بیٹس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے بہت شکریہ آمیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے دوسرے جانے باپ کو بتائیں کہ رحیمہ خان کے شیخ زیدہ سپتال میں ملازمین نے سنتالے روز سے بند آؤٹڈور آپریشن تھیٹر سروسز کو چھ ماہ کا تجدید نامہ ملنے پر بہال کر دیا ہے اسے پر مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے بیورو چیف آسم صدی آسم بتائے گا ہسپیٹل میں گرینڈ ہیتھر لائنس کی ہرطال کا آج ارتالیس ماہ روز ہے آج صرف صرف علامتی احتجاج کیا جارہ ہے سنتالیس روز سے آؤٹڈور سروسز بند تھیں اور آپریشن تھیٹر سروسز بند تھیں مگر گرینڈ ہیتھر لائنس نے نوٹیفکیشن جو تجدید نامہ تھا نوکری کا چھ ماہ کا ملنے کے بعد وہ سروسز تو بہال کر دی مگر علامتی احتجاج کیا جارہ ہے کوئی تنخواہی نہیں ہی جاری آج ایمینہ جویدک وال وڈیچ اور پالیمینی سیکھ صبائی پالیمینی سیکھ چھوڑی محمد شفیق بھی ان کے پاس آئے ہیں تاکہ ان کا مسئلہ کا حال سکھے آپ پہلے بھی آئے تھے عید پر انہوں نے احتجاج کیا جمعہ کیا اب ان کا طالبہ ہے کہ ان کو تنخواہی نہیں دی جاری تو یہ کیسے اجرا کیا جا دیکھیں جی یہ یہ ہمارے رہی یا رہا ہمیں شہزید میڈیکل کالیج ہاسپیٹل کا مسئلہ تو یہ ایک جنون مسئلہ سات آٹھ سو گھرانہ یہاں پہ جن کو بے روزگار کیا گیا تھا اگر ان کو بھال کر دیا گیا ہے تنہائیں نہیں دیں تو اس کا کوئی پیدا نہیں ان کی چار پانچ ماہ کی تنہائیں ابھی پیچھے پڑی ابھی ہم پرنسپل سے بات کریں گے کہ ان کو فوری تنہائیں دی جائیں تو میں نے احتجاج والوں سے بھی میں نے ان کا منت کی ہے کہ آپ ہاتم کر دیں ہم انہیں اب میں اور چوئی شفیق صاحب آپ کو ان کی جنگ لڑیں گے نشاء اللہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں پرنسپل کے ساتھ اگر وہاں سے ان کا مسئلہ حال ہو جاتا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم انشاءاللہ جا کے وزیر اللہ سے بات کریں گے اور ان کو تنہائیں لے کے دیں گے محمد شفیق صاحب ہم نہیں کی جا رہی بہت شکر آسم صدیق آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے ملتان میں نئے کمیشنر جاوید اختر محمود کمیشنر آفس پہنچ گئے کلیے چلیں گے ملتان جہاں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چیئرمن خاجہ سلمان صدیق کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہیں کرتا نہ مجھے یہ طریقہ آتا ہے جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جی نو محرم کی رات اس کے ایک دو ساتھی گھر سے اس کے گھر سے آئے دیلی گیٹ چوک کے اوپر یہ تیس چالیس کا گروپ بیٹھا ہوا تھا اکٹھا تو دیلی گیٹ چوک پر چونکہ رش ہوتا ہے وہ ٹریفک بلاکنگ کی وجہ سے وہ مٹ سینگل پہ تھے تو مٹ سینگل رک گیا انہوں نے سامنے سے دیکھا تو سامنے سے دیکھتا ہی انہوں نے اٹھ کر آگئے یہ چھہ دیئے تھے یہ نیاز تقسیم کر رہے تھے تو یہ اٹھ کر آگئے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا ان کو جو ایک اس کا بالکل قریبی ساتھی تھا ایک تھا ڈرائیو کر رہا تھا مٹ سینگل اس نے اٹھ کر یہاں سے پکڑا اور ریولور نکالا اور اسے دے تھپڑ سے تھپڑ مار کر کہ انسار انہوں دس دے جا کے ایسا ڈی ابتدا ہی تھے اسی ادھ کر پوچھ لانگے وہ بیچارہ سہمہ اور رہتا بھی اسی کے گھر کے قریب ہے جس نے یہاں پر ابتدا کی ہوئی ہے جو ان کا سب سے بڑا ڈاؤن بنا ہوا ہے تو اس نے وہ بیچارہ سہمہ ہوا آگلے کو بھی مارے وہ چلے گئے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا پیپر لیکس سیکریٹریٹ ہوگا ایڈیشنل چیف سیکریٹ جنوبی پنجاب ظاہر اختر زمان کو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کی مدد مل گئی پیپر لیکس سیکریٹریٹ میں ورکنگ کے لیے سیکریٹریز کی لاہور میں ٹریننگ کا پہلا سیشن مکمل پی آئی ٹی بی کے ای فائلنگ ایڈ آفیس آٹومیشن سسٹم سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جائے گا مات کریں گے اس سوالے سے مارسات موجود ہیں ایڈیٹر روحی جمشید رزوانی سر بہت شکریہ آپ کا وقت سر بتائیں گے اس سوالے سے دیکھیں ایک اعلان ہوا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے یہ پیپر لیس سیکریٹریٹ ہوگا اور لیکن اس پہ جو عملی پیش رفت ہے وہ ہوئی ہے اور جیسے آپ نے خود بھی منشن کیا کہ پی آئی ٹی بی نے سپورٹ کیا ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے ایڈیشنل چیف سیکریٹری زائد افتر زمان کو اور اس حوالے سے جو سسٹم ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کی جو پہلی ٹریننگ ہے جس میں خود ایڈیشنل چیف سیکریٹری زائد افتر زمان اور جو دس نئے جنوبی پنجاب کے جو سیکریٹریز تائنات ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اگلے محلے میں جو اس سے نیچے والے افسر ہوں گے اور سٹاف ہوگا انہیں بھی اس سسٹم کے تحت ٹریننگ دی جائے گی اور اس کا جو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑے ہیں اور اگر کوئی درخواست بھی ہے تو وہ اس کو ای فائل کریں اور اس کا جو پروسس ہے جس کا بھی جو بھی رسپونسیبل آفیس ہوگا یا آفیسر ہوگا وہ ٹائم کے حوالے سے باؤنڈ ہوگا پر اپنا جو کمنٹس ہے یا اس کی جو اپروول ہے وہ اس ٹائم کے اندر اندر دے دے اور اگر لیٹ ہوگا تو یہ پورے پورٹل پر مینشن ہو رہا ہوگا تو اس کا مقصد کام میں تیزی لانا ہے اور خاص طور پر جو ایک ملتان اور بھارپور کے درمیان چل رہا ہے کہ جی سیکریٹیز کہاں بیٹھیں گے کام کیسے ہوگا تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جدیر تکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو سہولت دی جائے اور جو پی آئی ٹی بی کی جو سپورٹ ہے اس کی مدد سے ایسے ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے اس کے تحت کسی کو بھی دفاتر کے بار بار چکر نہ لگانے پڑیں تو اس حوالے سے یقیناً ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ اس کا پورٹل بنا لیا گیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلا پاکستان میں پہلا سرکاری طور پر سیکریٹیٹ ہوگا جو یہ کرنے جا رہا ہے اگر یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو پنجاب میں مکمل طور پر ایمپلیمنٹ بھی کر دیا جائے گا جی بہت شکر ہے سر آپ نے اپ ڈیٹ کی اس حوالے سے آگے بیٹھتے ہوئے آپ کو بتائیں کمیشنر ملتان جاوید اکتر محمود نے اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا کمیشنر جاوید اکتر محمود کو دفتر پہنچنے پر گارڈ اور فانر بھی پیش کیا گیا ہے جی بلکل نئے تائنات کمیشنر ملتان جاوید اکتر محمود نے اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا ہے کمیشنر آفیس آمد پر انہیں گارڈ اور فانر بھی پیش کیا گیا تمام تر جو افسران تھے ان سے ان کی تعروفی ملاقات بھی ہو چکی ہے کمیشنر ملتان ہمارے ساتھ مجود ہے سر بتائیے گا کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی ملتان آپ آئے ہیں کمیشنر کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں کون کون سے مسائل ہیں جو ان کو آپ سمجھیں گے کہ ترجیح ہوگی کہ پہلی بنیادوں پر انہیں حل کیا جائے بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان برزار صاحب کی بہت کلیر جو گائیڈ لائنز ہیں پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے تمام جو آفیسیس ہیں وہ عوام کے لیے بلکل کھلے ہوں اور جو ان کی شکایات ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے تمام کام جو ہیں وہ میرٹ پر ہوں گے اور جو کرپشن ہے اس میں گورنمنٹ کی بلکل کلیر زیرو ٹولرنس پالیسی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پورے ڈویزن میں جیسے پہلے پہلے بھی یہی پالیسی ہے اب بھی یہی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو مزید آگئے ہیں ان چیزوں کو لے کے چلیں باقی ملتان اہمیت اس لئے زیادہ اختیار کر گیا ہے کہ جو ساؤت پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ بھی الحمدللہ اس گورنمنٹ ہے ایک درینہ جو خواہش تھی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے اس کو بھی ہم جو ہمارے ایڈیشنل چیف سیکریٹری صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بہت جل سے جلد اس کو اچھے طریقے سے فعل کیا جائے باقی ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوگا جو سیول ایمینٹیز ہیں جس میں شہروں میں صفائی ہے سترائی ہے اور جو لوگوں کے سٹریٹ لائٹس کے ایشوز ہیں جو پارکس ہیں ان کی صفائی ہے وہاں پر فسیلٹیز جو ہیں وہ مہیا کرنی ہے خاص طور پر جو ہمارے جیسے خواتین ہیں بچے ہیں یا ہمارا جیسے سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی سپیشل نیڈز ہوتی ہیں تمام پارس کی حالت کو بہتر کرنا ہے تعلیم ہمارا بہت زیادہ اور ہیلت اس پر بہت زیادہ فوکس ہوگا اور ان تمام جو بھی سیول ایمینٹیز ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو اور زیادہ بہتر کیا جائے اور بہتر سے بہتر لوگوں کو تمام سہولیات ہیں جو مہیا کی جائیں اور ہمارے تمام آفیسز میں انشاءاللہ ڈسیپلین قائم رہے گا اور تمام دفاتر جو ہیں وہ اس میں کوئی جو چٹ ہے یا کوئی میٹنگ کے لیے کسی بھی کسی عام ہو یا خاص کسی کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ٹائم لے کر یا چٹ دے کے آئے دروازے جو ہیں وہ بالکل اوپن ہیں جو بھی شخص ہے وہ بالکل دروازہ کھولے اور سیدھا اندر آ کر آفیسز کو ملے گا بشمول میرے انشاءاللہ سر آپ جو ہیں بطور ایڈمینسٹیٹر میٹرو بلوٹن کارپریشن بھی ہیں بلدیاتی نظام جب سے ختم ہوا ہے تو ملتان شہر میں میٹرو بلوٹن کارپریشن اس طرح سے فنکشنل نہیں دکھائی دیتی تو اس کو فنکشنل کرنے کے حوالے سے منصفل سرویسز کے حوالے سے آپ اپنا کیا کردار ادا کریں ابھی ریسنٹلی وزیراللہ پنجاب عثمان گزار صاحب نے تمام جو ہماری لوکل بوڈیز ہیں ان کے جو فنڈز سے ان کو انہوں نے ریلیس کرنے کے احکامات جاری کر دی ہیں اور انشاءاللہ جیسے باقی پنجاب میں اسی طرح ملتان ہمارا جو ڈویزن ہے اس میں بھی جو لوکل گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں ان کو انترجیشی بنیادوں پر ہمارے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو عوامی افلاق کی جو سکیمیں ہیں ان کو ہم بنائیں گے اور آپ بہت جل دیکھیں گے تمام جو ہمارے اس میں سٹاف ہیں ان سے میں ملاقات کر رہا ہوں میٹنگ کر رہا ہوں اور جتنے بھی اس طرح کی ایشیوز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بہت جلد حل کریں گے آج بلکل کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا کہنا ہے کہ ان کے دفاتر کے دروازے جو ہیں تمام درجو عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں دفاتر میں خصوصاً طور پر جو ڈسیپلن ہے اس کا خیال رکھا جائے گا عوام کے مسائل کو حل کیا جائے گا بہت شکریہ گوھر آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے والے سے ملتان میں سوشل ویلفیر کمیٹی کو فراہم کیے گئے زکاة فرنس میں توفیر نہ ہو سکی محکمہ زکاة کو فرنس کی مدد بڑھانے کی اپیل بھی منظور نہ ہوئی پچیس لاکھ کے زکاة فرنس مستق مریضوں کو تقسیم کے بغیر زکاة اکام پہ واپس چلے گئے اسے پر مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گی سوہیرہ تارک سوہیرہ بتائیں گا کیا معاملہ ہی ہے جی بالکل زکاة ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے سوشل ویلفیر ہیلف ویلفیر کمیٹی ڈسک شہبار شیف ہسپیٹل کو جو مستحق مریضوں کے علاج کے لیے زکاة فنڈس دیے گئے تھے اس میں توسیع نہیں ہی کی جا سکی ہیلف ویلفیر کمیٹی کو زکاة ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے مستحق مریضوں کے علاج کے لیے تین تیس لاکھ روپے کے فنڈس جو ہیں وہ فراہم کیے گئے تھے جن کی مدد جون میں ختم ہو گئی تھی جون دوہزار بیس میں لیکن پھر اس میں توسیع کی گئی تھی اکتیس اگست تک کی مگر وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ پانچ ماہ عام مریضوں کا داخلہ ہسپٹل میں بند رہا ہے جس کی وجہ سے یہ فنڈس جو ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکے تھے اور ہیلف ویلفیر کمیٹی کے جانب سے یہ اپیل کی گئی تھی زکاة ڈیپارٹمنٹ کو کہ اس فنڈس میں جو ہے وہ توسیع کی جائے کیونکہ ابھی بھی پچیس لاکھ روپے کے فنڈس جو ہیں وہ استعمال کرونا کی وجہ سے فنڈس استعمال نہیں ہو سکے تھے بہت شکریہ سحیرہ اپنے اپ ڈیٹ کیا اس سوالے سے مولتان میں پرائیوٹ اداروں کے بورٹ کے الہاق کے لئے درخواست جبہ کرانے کی تاریخ کا دوبارہ اعلان تعلیمی بورٹ کے جانے سے پرائیوٹ اداروں کے درخواستیں تیس ستمبر تک وصول کی جائیں گی تیس ستمبر کے بعد درخواستیں اضافی فیز کے ساتھ وصول کی جائیں گی تو آپ کو بتا رہے ہی سوالے سے تیس ستمبر کے بعد درخواستیں اضافی فیز کے ساتھ وصول کی جائیں گی تاریخ کا دوبارہ اعلان کر دیا گیا ہے تعلیمی بورٹ کے جانے سے پرائیوٹ اداروں کے درخواستیں تیس ستمبر تک وصول کی جائیں گی تیس ستمبر کے بعد درخواستیں اضافی فیز کے ساتھ وصول کی جائیں گی مولتان میں پرائیوٹ اداروں کے بورٹ کے الہاس کے لئے درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ کا دوبارہ اعلان کر دیا گیا ہے دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کمیشنر جاوید اکتر محمود چار سنبھالتے ہی سرگرم ہو گئے ہیں ملتان میں کمیشنر کی زیر سے دارت بی سیز اے سیز اور انتظامی افسران کا اجلاس ہوا شہریوں کا سرکاری اداروں پر اعتماد بحال کرنے کے لئے موثر اقدامات نا گزیر ہیں کمیشنر کا کہنا تھا کہ ریونی معاملات میں بہتری لائے جائے کانگزی کاروائیوں پر یقین کرنے کی بجائے عوام کے ذریعے کارکردگی کا احتساب کروں گا تو آپ کو بتا رہے ہیں سوالے سے ملتان میں کمیشنر جاوید اکتر محمود نے چار سنبھالتے ہی عہدے کا شروع کر دیا ہے دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ ویسٹ منرجمنٹ کمپنی صفائے انتظامات کے لئے متحرک سینیٹری ورکرز تائیونات کر دیا گئے شہر کے تمام بڑی جامعے مساجد کے طرف کی سڑکوں کی صفائی جاری کلہ کوہنا کاسم باق عیدگاہ گول باق دیرہ اڈا میں صفائی کے انتظامات جاری مردی چوک چنگی نمبر چودہ ممتازمات میرٹ ٹوٹ پر واقع مساجد کے طرف میں بھی صفائی کے سپیشل انتظامات کیے گئے سی ایو عبداللطیف خان نے کلہ کوہنا کاسم باق اور گھنٹا گھر میں بھی بھرپور صفائی کے احکمات دے دیے ہیں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں دیجی خان میں کرونا پھیلاؤ کے پیش نظر خزانہ آفس میں پبلک ڈیلنگ محمود بیس کی وصولی اور دیگر دفتی معاملات کے لئے استقبال یا کاؤنٹر قائم کر دی گئے ہیں اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ہمیں نمائندہ روحی محسن الملک کرونا وائرس کے پیش نظر اب دوبارہ سے سرکاری دفاتر کے اندر ایس او پیس کی سختی سے عمل درامت کروانے کی ایک سلسلہ شروع ہے گزشتہ کچھ دن پہلے محکمہ صحت کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت ہر صورت میں کیا جائے ستمبر شروع ہوتے ہی ہم نے ڈی سی آفس میں بھی سوالے سے میٹنگز ہوتے دیکھیں ڈی جی خان میں اور اب محکمہ خزانہ جو کہ ایک بڑی پبلک پلیس ہے وہاں پر ڈی سی ڈیرہ غازی خان نے بھی کچھ عرصہ پہلے وزٹ کیا تھا اور اب وہاں سے بھی کرونا ایس او پیس کے لیے پبلک ڈی رنگ کو جو ہے وہ مختصر کرنے کا ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ون ونڈو اپریشن کی تحت سائلین اپنے کام کے لیے محکمہ خزانہ آفس جا سکیں گے اور وہی سے اپنے معلومات لے کر واپس آ سکیں گے محدود جو سرویسز ہیں ان کو نہیں کیا گیا لیکن محدود جو ہے وہ پبلک ڈی لنگ ضرور کر دی گئی ہے محکمہ خزانہ کے دفاتر کے اندر جس کا مطلب ہے کہ ستمبر کے اندر انتظامیاں ڈیرہ غازی خان کی انتظامیاں کافی زیادہ وریڈ ہیں کرونا کو لے کے اور کرونا کے حوالے سے تمام دفاتر میں مراسطہ جاری کر دیا گیا ہے بہت شکر محسن آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے بہاورپور میں صفائی کمپنی کے ملازمین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ صفائی کمپنی کے تمام ملازمین کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ بطور بونس دی جائے گی اضافی تنخواہ ایدالعظہ پر شہر کو صاف سترہ رکھنے پر بطور اعزازیہ دی جائے گی تو آپ کو بتائیں سوالے سے اضافی تنخواہ ایدالعظہ پر شہر کو صاف سترہ رکھنے پر بطور اعزازیہ دی جائے گی رحیم ارخان میدرہ سن میں سلابی صورتحال لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا اعلان کر دیا گیا محکمہ کے ملازمین کا کشتیوں پر بیٹھ کر اعلان منچر آباد پر بستیوں کے مقینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا اعلان موزہ ٹھٹا درگروچہ موزہ واغوان گتپور موزہ چک احمد یارچک فیض احمد میں اعلانات کر دیا گئے بستی بھٹی بستی خوصہ بستی شیخہ بستی ٹخن میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو اور محکمہ ماہ سے سلابی صورتحال سے آگاہ کیا محفوظ مقام پر منتقل تھی ونجو بات اچھنا ایک کا ہے کہ جسا کے نہیں گیا اپنے بالے کو تھی جانرے کو محفوظ مقام پر گن ونجو دوستو جانے باپ کو بتائیں کہ ریجر خان میں سلابی صورتحال میں انتظامی انیکشن ہے ایڈی سی فائننس اینڈ پلننگ ڈیولپنٹ عبدالغفار سلابی علاقوں میں پہنچ گئے ایڈی سی فائننس اینڈ پلننگ نے سلابی علاقوں کا جائزہ بھی لیا ایسی کورٹ چھٹا اسد خان چاندیا بھی سلابی علاقوں میں پہنچ گئے ہیں افسران نے جھوک اترہ میں سلابی صورتحال کا جائزہ لیا افسران نے جھکڑ امام شاہ کا بھی دورہ کیا ہے تو آپ کو بتائیں ایسی کورٹ چھٹا اسد چاندیا نے بھی سلابی علاقوں کا دورہ کیا ہے دوسرے جانے باپ کو بتائیں پی ایچ اے ملتان کا مونسون شجرکاری مہم کے تحت درخت لگانے کا سلسلہ جاری روہ سال پندرہ سو سے زائد دس فٹ کے درخت لگائے جائیں گے اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے علی ریاض چپکل پاکسین ہوتی کلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے اربن فورسٹری اور مونسون جو پلانٹیشن کا سلسلہ جاری اس کے تحت شجرکاری مہم جو ہے زورو شور سے شروع کی گئی ہے اور اس میں درخت لگائے جائے لیکن اس بار جو شجرکاری مہم کے تحت درخت لگائے جارے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس بار پودو کی بجائے دس سے بارہ فٹ کے جو بڑے گروم درخت ہیں وہ لگائے جارے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ درخت جو ہیں بہت جل جو ہیں ملتان شہر کے مکلی بینڈ بیلٹس میں اور جو مکلی جگہوں پر جانب کو لگائے جائے گا وہاں پر سائے مہیا کریں گے تو اسی سلسلے میں آج کے دن ملتان شہر کے مکلی مقامات پر جو اس درکاری ہے وہ جاری ہے سلسلے میں موجود ہیں اس میں امڈی اے چاک پر اور یہاں پر بھی پی اے جی کی جانب سے جو پودے ہیں درخت میں وہ لگائیں گے مزید پودے کہاں کا لگائے جائیں گے اور اب تک کتنے پودے لگائے جا چکے ہیں ان تمام طرح سوالات کے جو آپ جانتے ہیں مرچر ڈیکٹر جنرل پی اے چیڈ آکٹر عابد ملگ محمود صاحب موجود اثر بتائے گا کیا پلان ہے اب تک کتنے درخت لگائے جا چکے ہیں کہ اس شہر کی جو پلانٹیشن ہے اس کو ہم ایک پیٹرن پر اور ایک سکیمیٹک طریقے سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم اپنے انڈیجنس اور لوکل جو ویل ایکلیمنٹائز ہمارے ٹیز ہیں ان کو فوکس کر رہے ہیں اور سیکنڈ فوکس ہمارا یہی تھا کہ ہم جب بھی پلانٹیشن کریں بجائے چھوٹے درختوں کے ہم ان کی تعداد بے شک کم کر دیں لیکن ان کا سائز ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ ان کا سروائیور ریٹ بہت اچھا ہو تو ابھی بھی آج بھی اس سلسلے میں ہم نے کچھ پہلے ڈونیشنز لی تھی بہت سارے واتر وکس روڈ پہ جیسے شجاباد روڈ پہ ہم نے ڈونیشنز سے کچھ چیزیں کی تھی درخت لگائے تھے جس میں پلکن تھا اور ٹرمینیلیا تھا لیکن ابھی ہم نے پی ایچے نے اپنی بھی پلانٹس وہ اس کی بھی خریداری کی ہے تو اس سلسلے میں یہ پہلی کھیپ آئی ہے اس میں آج ہم یہ ہمزہ چوک ہے عبدالی روڈ ہے اسی طرح ہمارا شجاباد روڈ پہ پلانٹیشن جو رہ گئی تھی تو ان جگہوں پہ آج ہم شروع کر رہے ہیں بہت اہم نور ادا کریں گے اس لئے میں جیجیلی پی ایچے نے بتایا ہے کہ اب تک ملدان شہر میں پانچ سو سے زائد جو بڑے درختیں وہ لگائے چاہے چکے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت جل جو ہے شجرکاری موہم کے تحت پودے لگائے جا رہی ہیں بہت شکریہ علیہ ریاض آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے موسم کی بات کریں گے بہاولپور شہر اور مضافاتی علاقوں میں گہرے سیاہ بادلوں کا راج ہے تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے محمد امین بہاولپور شہر کا موسم آج انتہائی خوشگوار ہے اور گہرے سیاہ بادلوں میں شہر اور مضافاتی علاقوں کے اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے ہلکی ہلکی بھوندہ باندی کا سلسلہ بھی جو ہے آج بہاولپور شہر اور مضافاتی علاقوں میں اسی طرح موسم خوشگوار رہے گا اور گہرے سیاہ بادلوں کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بھوندہ باندی کا سلسلہ بھی شہر بہاولپور میں وقت وقت کے ساتھ جاری رہے گا آج درجہ رہت کی بات کریں تو میک پی موسمیات کے مطلب زیادہ زیادہ آج 26 ڈگری سینڈی گیٹ اور 29 ڈگری سینڈی گیٹ اور کم سے کم جائے وہ 26 ڈگری سینڈی گیٹ ریکارڈ کیا گیا ہے آج دن پر جو ہے اسی طرح ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا دس کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے اس وقت شہر بہاولپور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ہوایں چل رہی ہیں تو آج موسم انجوائے کرنے کا ہے شہری نکلے ہوئے ہیں آج باہر پارکوں میں تفریح کے تفریح مقامات پر جو ہے موسم کو جو ہے خوب انجوائے کیا جائے رہا ہے موسم کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ نے اپریٹ کیا اس حوالے سے فوٹو باس کے موسم کے حوالے سے تفصیلات بتائیں کے نمان سے باس اور اسے ملہکہ سہرائے چولستان میں جو ہے بارش ہونے سے یہاں پر جو ہے جلد ہلکا سمائے یہاں پر جو ہے یہ موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا شہری حضرات جو ہے یہاں پر کسیر تعداد میں آ رہے ہیں اور یہاں کے موسم کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں مرسا شہری مجودہ جی بھائی بتائے گا کہ آپ جو ہے یہاں پر آئے ہیں یہاں کے موسم کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے بہت جنہی لینے سکون ملتا ہے تازکی آوائے اچھا ہے کوئی امن نہیں سکون ہے کوئی سناٹ ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے جیسے شہر میں ہوتا ہے معاشرہ اچھا اس لی канал پر سکون کہاں لگتی ہے آپ کو پتہ یہ ہے نا بلکل شہری حضرات جو ہے یہاں پر آئے ہیں ہم سے تیک اور شہری بھائی موجود ہے جی بھائی بتائے گا آپ یہاں پر جو ہے یہاں کے موسم کو کس طرح ہے جی آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا سلسلہ ہے اور بارش یہ چولستان کے لڑکے میں ہوئے جو چولستان میں پچھلی دنوں بہت گرمی تھی جس کی وجہ سے بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پر موسم بہت سوہانا ہو گیا اور اچھا ہو گیا اور تازہ ہوا چاہ رہی ہے جسے ہم دوستوں کے ساتھ ہم رہا آئے ہیں اور موسم کے جوائے گا رہے ہیں ہاں جی بلکل مرزہ شہری موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں میرے کیمرہ میں نے آپ کوئی دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے یہاں کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار میری پیٹھے اور سبزہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے شہری حضرات جو ہے یہاں پر کسیر زداد میں اپنے فیملی کے ساتھ آپ نے دوستوں کے ساتھ خوشگوار ہو گیا ہے بہت شکر ہے آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے حوالے سے سرگودہ کی موسم کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے بیورو شیف سرگودہ فلسی اللہ پنجاب کے دیگر ازلا کی طرح اگر زلہ سرگودہ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سبح جو ہے وہ گرم دھوب تھی تاہم اس کے بعد رمجم کا سلسلہ شروع ہو اور اس کے بعد تیز بارش سے جو ہے موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور اس حوالے سے میکمہ موسکیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ ارارت 27 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ ارارت 33 دگری سینٹی گریٹ کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش کا سلسلہ ہے یہ آئندہ 48 گھنٹے تک جاری رہنے کی جو ہے ان کی جانب سے نوید سنائی گئی ہے تاہم اس کے بعد جو ہے موسم جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ تھم جائے گا اور شدید دھوپ کے جو امکانات ظاہر کیے جارہے ہیں میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صرف یہ 48 گھنٹے ہیں جس میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا دوسری جانب بارش کے باعث بیشتر جو شہر کے فیڈر ہیں وہ ٹرپ کر گئے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی فرامی کا جو سلسلہ ہے وہ منکتا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیشتر ایسے نشیبی علاقے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہونے کی شکایات ہیں اور اس حوالے سے مینسپل کارپریشن کو شہریوں کے جانب سے اگاہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے مناسب اقدامات کی بہت شکریہ فسیلہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے اور اسے کے ساتھ نیو سٹوریو سے فیل وقت اتنا ہی